احساس کے فالت اس سلسلے میں ایک سروے بھی جاری ہے اور جن لوگوں جن گھروں کی سروے مکمل ہو چکی ہے ان لوگوں کیلئے پیسوں کی ترسیل جاری ہو چکی ہے اور بعض خاندانوں کو رقم ابھی تک نہیں ملی ہے اور نہیں ان کو خطوط ملے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے گزشتہ دنوں چیئر پرسن محترمہ سانیہ نشتر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو دو قسم کے خطوط ملنا شروع ہو گئے ہیں ایک تو وہ خطوط جن میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا خاندان یا آپ احساس کے فالت کے پیسے وصول کرنے کے لیے اہل ہے اور دوسرے قسم کے خطوط آپ کو جو ملنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ کو بزریہ پاکستان پوسٹ ملنا شروع ہو جائیں گے انقریب آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کے لیے یہ لے لکھا ہوا ہوگا کہ آپ برائے مہربانی نادرہ سے اپنا قومی شناختی کارڈ بنوائیں تو اس صورت میں آپ یہ کریں گے کہ آپ نادرہ کے دفتر جائیں گے وہاں پہ اپنا شناختی کارڈ بنائیں گے یا اگر آپ کے ڈیٹا میں کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ اس کی درستگی آپ کر سکتے ہیں بھیلا موزہ درستگی آپ کی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو رقم ملنے کا خط موصول ہو گیا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی بینک الفلاح یا حبیب بینک میں چلے جائیں وہاں پہ ان کو یہ چھ مہینی کے رقم چونکہ جمع ہو چکی ہے بارہ ہزار روپے جمع ہو چکی ہے تو یہ رقم آپ کو بینک الفلاح یا حبیب بینک لیمیٹڈ سے ملا کری گی جہاں تک بینک الفلاح کا تعلق ہے تو اس میں صوبہ خیبر پختونخواہ آزاد جمعو اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے مستحق لوگ وہاں پہ جا کر بینک الفلاح سے پیسے وصول کر سکتے ہیں جبکہ حبیب بینک میں پنجاب صوبہ بلوچستان اور سندھ کے لوگ حبیب بینک کی ذریعے یا حبیب بینک شاپ کی ذریعے یا فرنچائز کی ذریعے پیسے وصول کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور اب آپ چاہیں گے کہ یہ ویڈیو ان مستحقین تک بھی پہنچائیں جن کا چولہ انہی پیسوں سے چلتا ہے برائے مہربانی اس کار خیر میں حصہ لیجئے اور جتنی بھی مستحقین ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے اور ان کے ساتھ مدد کیجئے اس لاکڈاؤن میں آپ کا ان کے ساتھ مدد کرنا صدقہ ہے اجازت چاہتے ہیں اگلی میٹنگ تک have a nice day and allah warres